تین یوم کی حمزاد کا عمل ہے میری پہلے بھی ماشاءاللہ حمزاد کی ویڈیو آپ لوگوں نے بہت پسند کی ہے اور یہ جو میرا حمزاد کا جو تین یوم کا عمل ہے یہ اس میں آپ کو تھوڑی سی مشکل ہوگی ٹھیک ہے میں پہلے آپ کو بتا دوں کیونکہ اس میں جمالی جلالی پرہیز ہے اور اس کو لاسمن آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے بروز نوچدی منگل کو ٹھیک ہے پہلے میں نے جو آپ کو ویڈیو پوست کی تھی اس میں چاند کی تاریخوں کا حساب تھا یہ جو ان سے آپ کو پوست کر رہی ہوں یہ آپ کو بتا رہی ہی ہوں یہ جو عمل ہے یہ آپ نے نوچدی منگل کو ٹھیک ہے دیسی گئی کا چراغ اپنے پیچھے رکھ لیجئے گا اور اس جب ہوا سراسایا آپ کا کرنے لگے تو آپ نے اس کے جو پشت ہے جب رکھیں گے تو اپنے جو گردن ہیں پر نظر جمع کر آپ نے بارہ سو چھانوے مرتبہ پڑھ کر اسی جگہ سو جانا ہے اسی طرح تین یوم تو آپ کریں گے ٹھیک ہے جہاں پر آپ عمل کریں گے وہاں پر حسار لازمن کر لیجئے گا حسار کا طریقہ آپ کو بہت اچھا طریقے سے بتا دیا گیا ہوا ہے اچھا جی آپ نے پرہیز جو کرنا ہے تو جلالی جمالی پرہیز تو بہت بڑا آجاتا ہے اتنی چھوٹ کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ نے صرف انڈا گوشت کسی بھی قسم کا مثلاً مچھلی مرگی ٹھیک ہے یہ گوشت ہر قسم کا بڑا بڑا گوشت ٹھیک ہے یہ سب جو ہے چھوٹا گوشت ٹھیک ہے اس قرآن کا کوئی گوشت آپ نے استعمال نہیں کرنا انڈا لازمن آپ نے اور اگر کوئی آپ کو دعوت بھی کرتا ہے یا آپ کو کوئی مجبوری بھی ہوتی ہے تو انڈا نہیں کھانا ٹھیک ہے اور جو آپ جمع نہیں کرنا مباشرات نہیں کرنا اس سے پرہیز دیجئے گا کیونکہ آپ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے پاکی نپاکی کا خاص حیال رکھیں ٹھیک ہے حمزاد جب آپ عمل کر لیں گے پورا تو حمزاد آکا آپ کو خود جگائے گا ٹھیک ہے اور آپ سے خود شرط کر لے گا جب آپ تین دن کا عمل کر کے سو جائیں گے تو وہ خود آپ کو جگائے گا پھر خواب میں بھی آپ کی مشکل کا حل ضرور بتایا کرے گا ٹھیک ہے اللہ نہ کہہ میں امید تو نہیں کرتی کہ میرا کوئی بہائی بغیرہ یا کوئی بہن جوہے کا استعمال کرتے ہوں تو بناؤذب اللہ تو یہ جو سٹے نمبر لارٹری انامی باؤنڈ بغیرہ ہوتے ہیں میری امید ہے کہ وہ بھی آپ کو اس میں مدد کریں گے آپ جیسا چاہیں گے ایسا آپ کا مقصد پورا کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ بہت ہی اچھی قسم کی حمزاد ہے بہت ہی موجز جو باکمال حمزاد ہیں آپ کے لئے بہت ہی موجزد ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں اجازت لازمی لے لیے گئے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ کون عمل کر رہا ہے ٹھیک ہے تاہیہ ثابت قدم نہیں رہ پاتا ٹھیک ہے خدا نہ خاص اللہ نہ گریب پاگل پرنگا یہ عجت کا خوف ہوتا ہے ہم وہاں ہر عمل میں آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں جس میں آپ نے اجازت لینے ہوتی ہے اجازت لینے بہت ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے پرنا آپ اس کے ذمہ دار خود ہوتے ہیں یہ پہلے بھی ہم گائٹ کر چکے ہیں آپ کو ٹھیک ہے کہ آپ اس چیز کے ذمہ دار خود ہوں گی عمل جو آپ نے پڑنا ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے سن لیں اسی من چنٹا اسی سو من چنٹا ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑنا ہے عمل میں آپ کو دوبارہ سے بتا چکی ہوں گوئی گلتی کی گنجائش نہیں ہے وہ دوبارہ سے سن لیں دوبارہ اس لئے کہتی ہوں کہ تاکہ آپ کو کسی کی سنگ کی گلتی نہ لگے مستیک نہ ہو اسی من چنٹا اسی سو من چنٹا ٹھیک ہے یہ جو عبارت ہے یہ پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے آپ انشاءاللہ یہ حضرات کا جو سوری حمزاد کا عمل ہے یہ کریں انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی اسے کے ساتھ اجازت دیجئے آپ میں بہت زیادہ خیال لکھیں اور ہر عمل میں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ پہلے ایک گھنٹہ پہلے یادہ گھنٹہ پہلے کوئلے دہکا کر کسی انگیٹھی میں یا کسی پیٹ میں یا جو لوگے کی ہوتی ہے یہ کسی بھی چیز میں آپ مناسب طریقے سے جانتے ہیں آپ نہیں کس کے اندر کوئلے دکھانے ہیں تو اس کے پر جو ہم نے اگر بتی کا صفوہ بتایا تھا آپ کو وہ لازمہ خوشبو کر لیجئے خوشبو وہ ایک دیوانہ وار اگر باتی ہے جو حمزاد مقلعات کو اپنے قبضے میں کرتی ہے تو وہ آپ کی مدد بھی کرتی ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنے بہت زدہ خیال دکھئے گا میرے چینل کو سسکت کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو حد تک بہت سانی پہنچ سکے شیئر کریں لائک کریں کمٹس کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے اور جو ہم ساتھ جتنے بھی عمل پوسٹ کینے اس میں اجازت لازم ہے اجازت دیجئے گا اجازت دیجئے گا اپنے بہت زدہ خیال دکھئے گا اللہ حافظ موسیقی